موسیقی سلپکار علی بھٹو شہید سلپکار علی بھٹو کا نام تاریخ میں کئی حوالوں سے ہمیشہ زندہ رہے گا سلپکار علی بھٹو نے پاکستانی سیاست کو ڈرینگ روم سے نکال کر عام آدمی تک پہنچایا پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا موجودہ پارلیمانی جمہوری نظام متعارف کروایا پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی بھٹو نے شروع کیا سلپکار علی بھٹو کی ذات سے کسی کو ہزار اختلاف ہوں تو ہوں پر یہ سچائی اپنی جگہ ہے کہ وہ ایک تاریخ ساز اور اہت آفلین شخصیت تھے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام اور ناقابل فرموش گردار ہیں وہ انتہائی متبر سیاستان، آلہ تاریخ یافتہ، بے حد وسیع المطالعہ، وقت کے نفس جناز اور منبرد شخصیت کے مالک تھے انہوں نے دنیا سے اپنی کتابت و ذہانت کا لوحہ منبایا اس کرچماتی شخصیت کا سہر ہی تھا کہ پاکستان کی نکلے درجے کے لوگوں نے اسے دیرتا کا مقام دے دیا پسر ہوئی لوگوں کی آواز بن گیا غریب اور پسماندہ افراد جنہیں گاؤں کے جاگیردار اپنے پاؤں میں بٹھاتے تھے ان کو آز زبان دی بلاخر ان کو جاگیردارانہ اور سرمایہ داران انظام کے خلاف بخابت پر اکسایا آج پاکستانی معاشروں میں لوگوں میں ظلم و ستم کے خلاف جو آواز سنائی دیتی ہے وہ ظلفکار علی بھٹو نے لوگوں کو دی ظلفکار علی بھٹو پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو لارکانہ میں پیدا ہوئے ان کے والد سر شاہ نواز ہندوستان کے سیاست میں اہم قردار ادا کر رہے تھے تحریک پاکستان کے وقت شاہ نواز بھٹو ممبئی کابینہ کے اہم وزید بنے ظلفکار علی بھٹو کے والد نے اپنے بیٹے کی پرورش اور تربیت دینی اور دنیاوی تعلیم کی ابتدا کے لیے المرتضہ میں وقت کے قابل ترین اسادزہ مقرر کیے چھ سال کی عمر میں کراچی بشپ ہائی سکول میں داخل کروایا انیس سو سنتیس میں آپ کا خاندان ممبئی منتقل ہو گیا جہاں انہیں کیچیڈرل ہائی سکول میں داخل کروایا انیس سو سنتاریس کے آوائل میں انیونسٹری آف ساؤڈرن کیلیفورنیا اور پر انیونسٹری آف کیلیفورنیا میں آلہ تعلیم کے لیے داخلت دلوایا سیاسیات میں آنرز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سنتکار علی بھٹو نے آکسپور یونسٹی کے پرائیس چرچ کالیج سے قانون کی ڈگری حاصل کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ تعلیموں کھیل کی علاوہ تاریخ فلسفہ سیاست اور شخصیات پر لکھی کتابوں کا متعلیہ کرتے رہے وہ ابھی سکول میں زیر تعلیم تھے جب خاندان کے بزرگوں نے خاندانی رسم و ریواز کے مطابق ان کی شادی سردار احمد خان بھٹو کی بیٹی امیر بیگم جو عمر میں ان سے بڑی تھی کر دی بھٹو نے دوسری شادی اپنے پسند پر انیس سو اکیامن میں ایرانی وزیر لطیف مرزا کی بیٹی نسرت بھٹو سے والدین کے اجازت سے کی پہلی بیوی امیر بیگم سے کوئی اولاد نہ ہوئی جبکہ نسرت بھٹو کے بطن سے چار بچے بینظیر بھٹو، مرتضہ بھٹو، سینم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو پیدا ہوئے زلفکار علی بھٹو نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز گورنر جنرل اسکندر مرزا کی کابینہ میں ایک وزیر کی حیثیت سے کیا اسکندر مرزا کی برطرفی کے بعد جب جنرل عیوب خان نے اقتدار پر قبضہ کیا تو بھٹو کو جنرل عیوب خان نے بھی بطور وزیر اپنی کابینہ میں شامل کر لیا بھٹو نے عیوب خان کے ہر کام میں برد چڑھ کر ساتھ دیا یہاں تک کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جنرل کے خلاف عیوب خان کی صدارتی مہم بھی چلائی محترمہ فاطمہ جنرل کے خلاف جن جن لوگوں نے عیوب خان کی خوشنگی کے لیے مہم چلائی ان میں بھٹو بھی شامل تھے عیوب خان کے مارشللہ دور میں بھٹو کا اہم عہدوں پر فائز رہنے کے بعد آخرکار 1963 میں وزیر خارجہ کے عہدے پر براجمان ہو گئے اور بحیثیتی وزیر خارجہ اپنی صلاحیتوں کا لہو منمائیا بطور وزیر خارجہ بھٹو نے اعتماد جذبے اور جوش کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاسوں میں کشمیر سمیت کئی موضوعات پر تقاریر کی انہیں کتنی بھی غلطی ہوگی میں بھی انسان ہوں انسان سے خطا ہوتی ہے لیکن کشمیر کے مذاکرات میں میں اپنے نیند میں بھی غلطی نہیں کرتا ہوں تاریخ کا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ ایسے مسائل آزادی کے مسائل حق کے خودرادیت کے مسائل یہ مسائل عوام کرتے ہیں عوام سے ہوتے ہیں یہ فیصلے میرے غریبوں یہ فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہیں میرے مزدور بھائیوں میرے محنت کش عوام میرے بذرک دوستوں یہ فیصلے نہ جنفکار علی بھٹو کو کرنے پڑیں گے نہ اندرہ گاندی کو کرنے پڑیں گے یہ فیصلے نہ پنڈٹ کو کرنے پڑیں گے نہ سردار کو کرنے پڑیں گے نہ ساہد کو کرنے پڑیں گے نہ سیٹھ کو کرنے پڑیں گے یہ فیصلے پاکستان اور کشمیر کے غریب عوام کو غیور عوام کو باز اور عوام کو فیصلے کرنے پڑیں گے جو آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون کا درجہ رکھتی ہیں بھٹو اپنی تقریر کا آہاز کرتے تو سامائن پر ایک سہر تاری ہو جاتا پوری دنیا کی سفارتکار حمتن گوشت ہو کر آپ کی بات سنتے بھٹو کی انگلیش زبان میں کی ہوئی تقاریر پر سفارتکاری اور عدب کا شہکار تھی ظرفکار عدی بھٹو کو عالمی سیاست، قانون، عدب اور انگلیش زبان پر عبور حاصل تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھٹو سب سے زیادہ پڑھیں لکھیں سربراہ حکومت اور سربراہ ریاست تھے تعلیم کے ساتھ قدرت نے بھٹو کو فن تقریر کا تحفہ عطا کر رکھا تھا جس نے بھٹو کی شخصیت کو چار جان لگا دیئے 1965 کے بعد 1966 میں عیوب خان نے اعلان تاشکن پر ہندوستانی وزیر آزم لال بہادر شاستری کے ساتھ دستخط کیے اس معاہدے کے بعد بھٹو نے عیوب خان کی کابینہ سے استفاہ دے دیا کیونکہ بھٹو چاہتے تھے کہ 1965 کے جنگ کے نتیجے میں کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے مگر عیوب خان اس بات کے حامی نہ تھے اعلان تاشکن کے بعد بھٹو اور صدر جنرل عیوب خان کے خلاف شدید اختلافات پیدا ہو گئے بھٹو نے وزیر خارجہ کے اہتے سے استفاہ دے دیا اور عیوب خان کے خلاف میدان میں آ گئے اعلان تاشکن کے ٹھیک ایک سال بعد 1967 میں بھٹو نے پی 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 کی لاہور میں بنیاد رکھی یہ پاکستان میں عوام سیاست کا آغاز تھا پی 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 کی قیام کے بعد بھٹو نے پاکستان کی سیاست کو اشراپیہ کے محلات سے نکال کر غریب کی جھونپڑیوں، سڑکوں اور چورہوں پر لا کے کھڑا کر دیا چند سال کے اندر اندر محض اپنی سیاسی بصیرت اور قابلیت کے بلبوتے پر عوامی حمایت حاصل کی اور 1970 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد مغربی پاکستان میں جو آج کا پاکستان ہے اکثریت حاصل کی اس کے برعکس مشرقی پاکستان میں موجودہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیبر رحمان نے اکثریت حاصل کی یہ نتیجہ پاکستان کی تقسیم کا باعث بھی بنا بھٹو کے ناقدین اس سانحہ کا ذمہ دار بھٹو کو گردانتے ہیں مگر سقوط دھاکہ کی بہت سی دوسری وجہات بھی تھی 1970 کا انتخاب محض تابوت میں آخر کیل ثابت ہوا اور پاکستان دو لخت ہو گیا دسمبر 1971 میں جب حالات فوج کے بس سے باہر ہو گئے تو یہیہ خان نے استفاہ دیتے ہوئے اقتدار بھٹو کے حوالے کر دیا یہیہ خان نے جب اقتدار چھوڑا تو بھٹو نے پاکستان کے پہلے سیول چیف مارشللہ ایڈمنسٹریٹر اور صدر کا عہدہ سنبھالا اس طرح بھٹو اور پیپس پارٹی کی حکومت کا آغاز ہوا بھٹو نے پاکستان کی باغ دور سنبھالی تو پاکستان کی حالت نگفتبہ تھی 1971 کی جنگ کے بعد 90 ہزار کے قریب فوجی اور فورسز اہلکار خندوستان کی جلوں میں قید تھے اور پچاس ہزار مربع میل سے زائد پاکستانی رقبہ ہندوستان کی قبضہ میں تھا بھٹو نے اقتدار سنبھالنے کے بعد 1972 میں ہندوستان کا دورہ کیا ہمارے پاکستان کی ہائے جاندب آپ کی طرف پاکستان کی پاکستان کی داری یہ کنیا لاشتا ہے اس میں مزتا ہے دل شہب کو ایک زیاد پاکستان لگے ت کہہ فگروہ. Here again I had the same accounts from fleeing villages. One of them, a bearded man told me how his village had risen against the Indians five or six months ago. Twenty men of our village were participating in action against the Indian army. What kind of action? Snipeing and passing by soldiers, blowing up bridges. Eighteen days ago the entire امام عالم اسلام کے سرکردر امام بھٹو کو اپنا لیڈر محسوس کرنے لگے اسی دور میں مسلم امالک کا سبراہی اجلاس لاہور میں ہوا اسی دور میں اسلامی بینک جیسے ادارے بنے اور او آئی سی جیسے فورم بھی تاکہ مسلم دنیا کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے پاکستان کا ایڈمی پروگرام اور مسلم امالک کو اگھٹا کر کے ایک بلوگ بنانا ہی امریکہ کی بھٹو دشمنی بن گیا مارچ انیس سو ستتر کے متنازع انتخابات میں پیپس پارٹی نے اپنی اور اپوزیشن جماعتوں نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ان انتخابات میں دھانلی کا الزام لگا کر بھٹو کے خلاف سات جماعتوں کے قومی اتحاد نے احتجاجی تحریک شروع کر دی جسے بعد میں تحریک نظام مصطفی کا نام دے دیا گیا ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے پیپس پارٹی کے حامیوں کے مطابق امریکہ سے اس تحریک کے اتنے ڈالر آئے کہ مارکیٹ میں ڈالر بہت سستا ہو گیا بھٹو قومی اتحاد کے رہنماؤں سے مذاکرات کرتے رہے قومی اتحاد میں ائر مارشل ریٹائیڈ اسغر خان نواب زیادہ نصر اللہ خان مولانا مودودی مولانا مفتی محمود اور مولانا شاہ احمد نورانی نمائیہ تھے جب اپوزیشن اور بھٹو کے درمیان مذاکرات حتمی نتائج پر پہنچنے والے تھے پانچ جولائی انیس سو ستر کو جنرل سالحق نے ملک میں مارشلہ لگاتے ہوئے بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا بھٹو کو کابینہ سمیت نظر بن کر دیا اس عملیوں کو تحلیل کر دیا اور تین ماہ میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا فاطمہ حضرات السلام علیکم میں آج اس عظیم ملک کی عظیم قوم سے خطاب کرنے کا عزاز حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر گزاروں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہوگا کہ جناب ظلفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ ایک عبوری حکومت قائم کی گئی ہے یہ تبدیلی جو گزشتہ شب آدھی رات کو شروع ہوئی آج صبح ختم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پر امن طور پر ختم ہوئی زلفقار علی بھٹو نے اپنے گریفتاری کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا نظر بندی ختم ہونے کے بعد بھٹو نے عوامی جلسے شروع کر دیئے اور عوام نے ایک بار پھر ان کا وارحانہ خوار مقتم کیا جنرل زیال حق کو احساس ہو گیا کہ اگر انتخابات ہوئے تو بھٹو کو شکست دینا مشکل ہوگا اسی دوران معروف وکیل احمد رزا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کا مقدمہ کھول دیا گیا جس میں بھٹو نامزد ملزم تھے اور یوں پاکستان کی عدالتی تاریخ کے ایک متنازع ترین مقدمے کا آغاز ہوا اسی مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ نے بھٹو کو پھانسی دی جسے بعد اعزان سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کر لیا اور بھٹو کو چوبیس مارچ انیس سو اناسی کے دن حتمی طور پر پھانسی کی سزا سنا دی گئی جس پر عمل درامت تاریخ چار اپریل انیس سو اناسی مقرر کی گئی سزا پر عمل درامت سے پہلے مسلم دنیا کی کئی نامور رحموں نے زیاء الحق سے رحم کی استدا کی مگر تمام کامشیں بیکار ثابت ہوئیں بھٹو کی سزائے موت کے فیصلے پر مہر تصدیق کرنے کے لیے فوجی حکمران کی جانب سے پنڈی جیل کا انتظام جیل پولیس پر ادم اعتماد کرتے ہوئے افواج پاکستان کے سپٹ کر دیا گیا جس کی نگرانی جنرل راحت لطیف کر رہے تھے اور جیل آفیسر کے فرائض کرنل رفیس سر انجام دی رہے تھے سی آئی اے کی حال ہی میں زلفکار علی بھٹو کی پانسی سے متعلق جاری کردہ اکتوبر انیس سو اٹھتر کی دستابیزات کے مطابق جنرل زیاء الحق کی اقتدار میں رہنے کا واحد جواز زلفکار علی بھٹو کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا امریکی حکومت کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ جنرل زیاء کا اقتدار میں رہنا افواج پاکستان میں ان کی مقبوریت پر منحصر ہے اس نویت کی رپورٹ کا مقصد امریکی حکومت کی جانب سے جنرل زیاء کو یہ پیغام بھی دینا تھا کہ یہ ان کی بقا اور اقتدار میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زلفکار علی بھٹو کو راستے سے ہٹائیں تیسری دنیا کے دیگر ممالک کی طرح سادش کا تانہ بانہ ایسے بننا گیا کہ جب زلفکار علی بھٹو نے ایک میں ایٹ میں پروگرام کی بنیاد رکھی تو اس وقت ان کے قریبی رفقہ غلام مصطفیٰ خر حرشید حسن میر حنیف رامے جے اے رحیم بغیرہ کو ان سے دور کر دیا گیا آخر چار اپریل انیس سو اناسی کی تاریخ آن پہنچی اور ایک عظیم رہنما بھٹو کو پھانسی دے دی گئی بھٹو کو اگر پھانسی نہ دی جاتی تو پاکستان کی حالت اور سیاست دونوں بہت مختلف ہوتی پھٹو کی برسی ملک پھر خصوصا سن میں بڑی عقیدت و احترام سے منائی جاتی ہے پھٹو اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ اگر انہیں قتل کیا گیا تو ان کی قبر پر لال شہباز کلندر سے بڑا اور سوا کرے گا پھٹو آج بھی غریبوں کے دنوں میں زندہ ہیں پھٹو نے کئی اہم محاظوں پر کامیابیاں سمیٹی مگر معاشی میدان میں مار کھا گئے ان کے دور میں سوشلزم اور کمیونزم کا بہت شور تھا پیپس پارٹی سرخوں اور ترقی پسند سوچ رکھنے والوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی پھٹو نے سرمایہ داری نظام اور کمیونزم کے مقابلے میں اسلامی سوشلزم کا تصور پیش کیا پھٹو نے وزیراعظم بننے کے بعد تمام سنتیں پرائیویٹ سکول کالیجز بینک انچوینس کمپنیاں اور دیگر ادارے سرکاری تحویل میں لے لئے تھے ان میں نواز شریف کے والد میا شریف کی اتفاق فاؤنڈری بھی شامل تھے بھٹو ملک میں روس اور چین کی طرح کا معاشی نظام رائش کرنا چاہتے تھے لیکن یہ ان کی بہت بڑی غلطی ثابت ہوا اس سے ملک معیشت تباہ ہو گئی وہ ادارے جو ترقی کر رہے تھے ملکی معیشت کے لئے بوجھ بن گئے جس دور میں بھٹو کو اروج منا اسی دور میں کئی عالمی رہنما مشرق وستہ عرب دنیا ایشیا امریکہ اور لاتینی امریکہ کے سیاسی افق پر نمودار ہوئے ان رہنماوں میں لیویا کی کرنل کزافی سعودی عرب کی شاہ فیصل فلسطین کے یاسر ارفات متحدہ عرب امارات کے شیخ زید چین کے وزیعظم چون انقلاب چین کے بانی اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ ماؤز تنگ کیوبا کے فیڈرل کاسرو ہلوستان کی اندرہ گاندھی ایران کے شاہ رضا پہلوی امریکی صدر ریچر نکسن اور امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر وغیرہ شامل تھے ان تمام عالم رہنماوں نے عالمی سیاست پر بہت بڑے گہر نقوش چھوڑے ان تمام رہنماوں کی موجودگی میں بھٹو کو قوم عالم میں غیر معمولی پر ذرائع ملی پڑٹو نے اپنی صلاحیتوں سے ثابت کیا کہ وہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں بلکہ ایک عالمی لیڈر ہیں